ساتھیوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر ساتھیوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ کمپیٹیٹیو میتھ جس میں ہم آج بات کریں گے سم چتر بج کی سم چتر بج جس سے بڑا سمپل کوشن ہمارے سے پوچھا جاتا ہے سم چتر بج کیونکہ ہمارے سلبس میں پرمعاپ اور شیطرفل کے بارے میں دیا ہوا ہے سم چتر بج تو سم چتر بج کی آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں ہمارے یوٹیوب چینل کو کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو کمپیٹیشن ایجام سے سبندی جنرل سائنس جی کے اور میتھ بھی اب سٹارٹ کی جا چکی ہے اس کے ویڈیو پلی لسٹ میں جا کر آپ کو ملنے والے ہیں حال فلال جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ریٹ ایجام دوہزار اکیس کو لے کر جس کے ویڈیو میں کنٹینو اپلوڈ کر رہا ہوں ڈیلی دو یا تین ویڈیو آ رہے ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ ریٹ لیول ٹو کی ٹیسٹ سیریز بھی ہمارے دوارہ سٹارٹ کر دی گئی ہے جس میں سائنس کا پہلا ٹیسٹ لے لیا گیا ہے اور چھے سے سات بجے کا سمیں آپ کو دیا گیا تھا جس میں آلماسٹ ون سیونٹی ٹو سٹوڈینٹ ون سیونٹی ٹو سٹوڈینٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو یہ سنکھیا میں چاہتا ہوں کہ اور بڑے ایک سو بھتر سٹوڈینٹ نے ابھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جس میں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ میکزیمم جیدہ سے جیدہ سٹوڈینٹ جتنے بھی سٹوڈینٹ ریٹ پرکشا میں سملت ہونے والے ہیں وہ سب ہی اس ٹیسٹ سیریز میں سملت ہوں تاکہ آپ کو اپنا ایک آقلان مل سکے کہ آپ کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں تو سمچ اتربوز تو ٹوپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو بھی ویدیارتی ٹیسٹ سیریز میں جھوڑنا چاہتے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر پلی لسٹ میں جا کر ریٹ ٹیسٹ سیریز دیکھ سکتے ہیں ریٹ ٹیسٹ سیریز میں کل میتھ کا پہلا پیپر آنے والا ہے چھے سے سات بجے آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں وہ پیپر جس کا پورا سسٹم جو ہے میں صبح ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کو ملنے والا ہے تو اب ہم موو کر رہے ہیں ہمارے ٹوپک کی اور سم چتر بج کی اور سم چتر بج سم میں نے سمان ہے چتر میں نے چار اور بج میں نے بجائیں تو جس کی چاروں بجائیں سمان ہوتی ہیں اسے ہم سم چتر بج کے نام سے جانتے ہیں چاروں بجائیں سمان ہوتی ہیں تو جیسے چتر بج میں چار بجائیں ہیں تو یہ میں نے ایک چتر بج بنایا جس میں میں نے چار بھجائیں بنائی اب اگر یہ بھجا چار سیمی کی یہ بھی چار سیمی کی یہ بھی چار سیمی کی اور یہ بھی چار سیمی کی ہے تو یہ چتر بھج سم چتر بھج ہے تو سم چتر بھج جس کی چار بھجائیں سمان ہوتی ہیں اور اس کی ایک اور ویششتہ ہے کہ ان کے سمک کون برابر ہوتے ہیں سمک کون کا مطلب یہ کون اور یہ کون سمکھ کون جو بالکل ایک دوسرے کے سامنے مکھ کیے ہوئے ہیں سمکھ کون بالکل برابر ہوتے ہیں تو سمچ چتر بچ جس کی چاروں بوجائیں سمان ہوتی ہیں بہت ہی سمپل کوشن آپ سے پوچھا جائے گا چاروں بوجائیں سمان ہوتی ہیں اور سمکھ کون برابر ہوتے ہیں سمکھ کون برابر چاروں بوجائیں سمکھ کون برابر ورگ جو ہے ورگ کو بھی سمچ چتر بچ کہا جا سکتا ہے ورگ کو بھی ہم سمچ چتر بچ کہہ سکتے ہیں تو ورگ ایک سمچ چتر بچ ہے ورگ کیا ہوتا ہے ورگ جس کی بوجائیں سمیں جیسے یہ چار سے میں یہ بھی 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 چار سے میں نبی ڈگری کا ہوتا ہے سم چتر بج میں بس یہ کنڈیشن نہیں لگتی اس میں ہر کون نبی ڈگری کا ہو یہ جروری نہیں ہے لیکن ورگ میں ہر کون نبی ڈگری کا ہوتا ہے سم چتر بج ہوتا ہے اس میں ہر کون نبی ڈگری کا ہونا جروری نہیں ہے تو ورگ میں دیکھیں ورگ میں بھی کیا ہے چاروں بجائیں سمان ہے اور سمک کون برابر ہے دیکھو سمک کون بلکل برابر ہے چاروں بجائیں سمان ہے اور سمکھ کون جو ہیں وہ بلکل برابر ہیں حالانکہ سارے برابر ہیں پر سمکھ برابر ہوں گے تو پھر اسے ہم سمچتربوج کہہ سکتے ہیں تو ورگ کو بھی ہم سمچتربوج کہہ سکتے ہیں تو ورگ ایک سمچتربوج کا ادھارن ہے سبھی سمچتربوج ورگ نہیں ہے پر ورگ جو ہے وہ سمچتربوج ہے سمچتربوج ورگ ہو کوئی جروری نہیں ہے کیونکہ سمچتربوج میں کون نہ بڑی رہی ہو کوئی جروری نہیں ہے تو سم چتر بج کا ورگ ہونا جروری نہیں ہے پر ورگ سم چتر بج ہوگا ہی ہوگا تو ورگ کو ہم سم چتر بج کہہ سکتے ہیں سم چتر بج کی وشیشتہ چار بجائیں سمان ہوں گی سم کون برابر ہوں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سم چتر بج کے وکرن ہیں وہ ایک دوسرے کو سم کون پر کاٹتے ہیں جیسے یہ اس کا وکرن یہ ہو گیا اور ایک وکرن یہ ہو گیا تو یہ دو وکرن ہم نے بنائے تو یہ جو کون بنائے جس کون پر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں یہ کون بلکل نائنٹی ڈگری کا ہوگا یہ کون بلکل نائنٹی ڈگری کا ہوگا سم چتر بج کی وشیشتہ ہوتی ہے کہ اس کے وکرن ایک دوسرے کو نبی ڈگری پر کاٹتے ہیں تو سم چتر بج کے وکرن جو ہوتے ہیں سم چتر بج کے وکرن ایک دوسرے کو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹتے ہیں سمچتربج کے وکرن ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹتے ہیں اور یہ جب ایک دوسرے کو پرتی چھہد کرتے ہیں تو یہ بالکل دو برابر بھگو میں بانٹتے ہیں دوسرے کو جیسے یہ مان لو چھے سمی کا ہے تو جس بندو پر انہوں نے دوسرے کو پرتی چھہد کیا ہے تو یہ تین سمی تین سمی بڑھ گا یہ مان لو آٹھ سمی کا ہے سپوز کہ یہ آٹھ سمی کا ہے تو جس پوائنٹ پر یہ پرتی چھہد ہوئے ہیں وہ اس کو برابر بھگو میں چار سمی چار سمی بانٹ دیتا ہے چار سمی چار سمی بانٹ دیتا ہے یعنی جس بندو پر وکرن ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اس بندو سے جو وکرن ہوتا ہے وہ دو برابر بھاگوں میں بنت جاتا ہے تو وکرن جو ہوتا ہے پرتیک وکرن پرتی چھدن بندو پر دو سمان بھاگوں میں بنت جاتا ہے پرتیک وکرن پرتی چھدن بندو پر یا پرتی چھد بندو پر پرتیک وکرن پرتی چھت بندو پر یعنی جس بندو پر ایک کٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے پرتی چھت بندو پر دو سمان بھاگوں میں ویبازت ہو جاتا ہے دو سمان بھاگوں میں ویبازت ہو جاتا ہے تو یہ چار بڑی وششتہ ہیں سمچتر بج کی ایک تو چار بجائیں سمان ہوتی ہیں دوسرا سمکون برابر ہوتے ہیں تیسرا وکرن جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کو سمکون پر کاٹتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ہے کیونکہ اس سے ہم شیطرفل بنانے والے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ شیطرفل بنانا سیکھیں دیکھو فارملہ ہم نے لرن کرنا ہے نو ڈاؤٹ کہ ہم نے فارملہ لرن کرنا ہے لیکن اگر وہ فارملہ ہمارے مائنڈ سے سلپ ہو جائے سپوز ایک پرسینٹ ہی ماننے آپ کہ وہ فارملہ ہمارے مائنڈ سے سلپ ہو جائے تو پھر ہم شیطرفل کیسے نکال لیں گے تو اگر ہمیں شیطرفل بنانا آتا ہے ہمیں کونسیپٹ کلیر ہے تو ہم آرام سے اس فارملہ کی بینہ فارملہ کی بھی شیطرفل گیاد کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو ایک تو سم چطر بج کے وکرن ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹتے ہیں اور جہاں یہ وکرن ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اس بندو سے پرتیک وکرن دو برابر بھاگوں میں بٹ جاتا ہے یعنی وکرن جو ہوتا ہے وہ پرتی چھتیل بندو پر دو سمان بھاگوں میں بٹ جاتا ہے تو یہ سم چطر بج کی وشیشتہ ہے اور سم چطر بج کا جو شیطرفل ہم لوگ پڑتے ہیں شیطرفل اب دیکھیں آپ سیمپل سا کوششن اس میں آتا ہے سم چطر بج میں کوششن بلکل سیمپل آئے گا آپ کے پاس کوئی بھی گھما ہوا کوششن سم چطر بج سے نہیں بنتا کمپیٹیٹیو اگزام کے اندر کوششن جیسے آیا میرے پاس کہ سم چطر بج کہ وکرنوں کی لمبائی کرمشے آٹھ سیمی وے چھے سیمی ہیں سم چطر بج کے وکرنوں کی لمبائی کرمشے آٹھ سیمی وے چھے سیمی ہیں تو اس کا شیطرفل کیا ہوگا تو اس کا شیطرفل کیا ہوگا ویسے تو شیطرفل کا ستر کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کو سارا بتا دوں گا وہ ستر بنا کیسے ہے اور شیطرفل نکالنے کا اور طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا اس کے جو شیطرفل کا ستر ہوتا ہے شیطرفل سم چطر بج کا جو شیطرفل ہوتا ہے وہ ایک بٹے دو انٹو وکرنوں کا گننفل ایک بٹے دو انٹو وکرنوں کا گننفل تو ایک بٹے دو انٹو اٹھ سیمی کا دوسرا وکرن چھے سیمی کا تو یعنی ایک بٹے دو انٹو آٹھ انٹو چھے تو آٹھ شکر تاریس اٹھالیس کو دو سے بھاگ دو گئے تو چوویس ورگ سیمی جو ہے وہ اس کا شیطرفل آگا کتنا چوویس ورگ سیمی اب اسی کو تھوڑا سا سوچے کی کیسے آیا یہ کیسے آیا تو تھوڑا سا اپنے حساب لگائیں یہ ایک سم چتر بوجہ دیکھو یہ ایک سم چتر بوجہ ہے جس کا یہ وکرن ہے آٹھ سیمی کا اور یہ والا جو وکرن ہے یہ ہے چھے سیمی کا کلیر ایک وکرن آٹھ سیمی کا ایک وکرن چھے سیمی کا یہ مانلے چتر بوجہ ہے اے بی سی ڈی اور یہ بندو او پر ایک دوسرے کو کٹ گئے بندو او پر ایک دوسرے کو کٹ گئے اب یہ آٹھ سیمی کا تھا تو یہ رہ گیا چار سیمی یہ بھی رہ گیا چار سیمی اور یہ تین سیمی اور یہ بھی تین سیمی اب اس کو دیکھ رہے ہیں ہم کلیر کر رہے ہیں چوویس بنتا ہے اور وہ بنا تو کیوں بنا کیسے بنا وہ سارا آپ کے کونسپٹ یہ ستر کہاں سے آیا یہ سارا کونسپٹ آپ کے مانڈ میں آ جائے گا دیکھو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ رٹنے کی کہیں بھی آفشکتہ نہیں ہے آپ کو وہ آپ کو وکرن دے کے پرماب پوچھ سکتا ہے وکرن دے کے شترفل پوچھ سکتا ہے وکرن دے کے بھجا پوچھ سکتا ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے وہ وکرن دے کے پرماب پوچھ سکتا ہے وکرن دے کے شترفل پوچھ سکتا ہے وکرن دے کے بھجا پوچھ سکتا ہے انہی میں سے کوئی کوششن آپ کے پاس آنے والا ہے یا پھر یہ پوائنٹ ہے جو ہیں سمچتر بج کے ان میں سے کوئی کوششن آنے والا ہے تو سمچتر بج کا کوششن بلکل سمپل رہے گا تو اب دیکھیں آپ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ نبی ڈگری کے کون پر ایک دوسرے کو آٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ تربج ایک سمکون تربج ہے یہ تربج ایک ہے سمکون تربج ہے جس کا ادھار یہ ہے لمب یہ ہے اور کرن یہ ہے یہ ادھار ہو گیا بیس ہو گیا تو بیو جو ہے وہ ادھار ہو گیا یا او بی جو ہے وہ ادھار ہو گیا او بی ادھار ہو گیا او سی جو ہے وہ لمب ہو گیا اب دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو شیطرفل نکالنے کا اگر آپ کے مائنڈ سے یہ فارملا نکل جائے تو ابھی آپ شیطرفل بتا سکتے ہیں یہ نہیں کہ میرے دماغ میں ستر نہیں آیا تو میں کیسے شیطرفل بتاؤں گا تو او بی ادھار ہو گیا او سی لمب ہو گیا اور بی سی جو ہے وہ کرن ہو گیا بی سی جو ہے وہ کرن ہو گیا اب سمکون تربج کا شترفل ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک بٹے دو انٹو ادھار انٹو انچائی سمکون تربج کا جو شترفل ہوتا ہے سمکون تربج کا شترفل تو یہ ایک سمکون تربج ہے جس کو میں اب ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ ایک سمکون تربج ہے یہ ایک سمکون تربج ہے یہ والا تربج ایک سمکون تربج ہو گیا ٹیکلریر تو سمکون تیر بجھو کا شہطر فل کیا ہوتا ہے سمکون تیر بجھو کا شہطر فل ایک بٹے دو انٹو ادھار ادھار کیتا ہے تین انٹو انچائی انچائی کیتا ہے چار لمdefined انچائی ہوگی بٹے دو انٹو ادھار انٹو انچائی تو چار تیار بارہ بارہ کو دو سے بھاگ دیا چھے یعنی اس ٹکڑے کا جو شہطر فل ہے جو ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ چھے ورنگ سے نہیں ہے تو یہ سارے برابر ہیں ٹکڑے یہ بھی چھے ورگ سے بھی تو بارہ ہو گیا یہ بھی چھے ورگ سے بھی تو اٹھارہ ہو گیا یہ بھی چھے ورگ سے بھی تو چوبیس ہو گیا اس پرکار پورا شترفل جو ہے وہ چوبیس ورگ سے بھی آ گیا ہے تو اس ادھار پر بھی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں ایک بٹے دو انٹو ادھار انٹو انچائی تو وہ برابر بھگوں میں بنت گئے تو اگر آپ کو یہ فارملا مائنڈر میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کیسے اب یہ فارملا کیسے بنا اس کو ابھی کلیر کر لیں یہ فارملا آیا کہاں سے اب آپ دیکھو پریماپ بھی نکال لیں کہ وکرن دیئے ہوں تو بھوزہ کیسے نکالتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کہہ دے سم چتر بج کے وکرنوں کے لمبائی آٹھ سیمی وی چھ سیمی ہے تو سم چتر بج کی بھوزہ کتنی ہوگی سم چتر بج کی بھوزہ کیا ہوگی بھوزہ کا معن کیا ہوگا تو وہ وکرن دے کے آپ کو پریماپ بھی پوچھ سکتا ہے شیطرفل پوچھنے کی پروبیلٹی تھوڑی کم رہتی ہے پریماپ پوچھنے کی یا بھوزہ پوچھنے کی پروبیلٹی تھوڑی زیادہ رہتی ہے اس کے کنڈیشن میں کیونکہ شیطرفل کا فارملا تو بہت ہیجی ہے لیکن بھوزہ جب گیاد کرنی ہے آپ نے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہی کہ یہ سمکون تربوز بنتا ہے جب ایک دوسرے کاٹتے ہیں اور سمکون تربوز پر جب ہم پائیتھو گورس پر میں لگاتے ہیں تو کیا بنتی ہے کرن سکیر برابر ادھار سکیر پلس لمب سکیر کرن سکیر برابر ادھار سکیر پلس لمب سکیر پائیتھو گورس پر میں اس پر لگا دینی ہے کرن سکیر برابر ادھار سکیر پلس لمب سکیر تو پائیتھو گورس پر میں لگا دی ادھار کیا ہے ادھار ادھار ہے او بی کتنا تین سمی تو تین کا سکیر کتنا ہو گیا نو تین کا سکیر نو لمب کیا ہے او سی او سی یعنی چار چار کا سکیر کتنا ہو گیا سولہ سولہ اور نو پچیس یعنی کرن سکیر آگیا پچیس کرن سکیر یعنی بی سی آگیا بی سی کا سکیر آگیا پچیس تو کرن سکیر پچیس ہے تو کرن برابر کیا ہوگا کرن برابر ہوگا روٹ پچیس روٹ پچیس کا معنی پانچ اس کا مطلب بی سی جو ہے وہ پانچ ہے تو اکیلے بی سی ہی پانچ سیمی نہیں ہے یہ ساری بجائیں پانچ سیمی ہیں یہ ساری بجائیں پانچ سیمی ہیں تو اس پرکار سمکون ترمج کو سوچتے ہیں ہم بجا بھی گیاد کر سکتے ہیں پائی تھوگر اس پرمیہ لگا کر تو پائی تھوگر اس پرمیہ سے ہمارے پاس آگیا کیا کرن سکیر برابر ادھار سکیر پلس لمب سکیر تو ادھار جو ہے وہ وکرن کا عدہ ہے لمب جو ہے وہ دوسرے وکرن کا عدہ ہے تو ہم کرن کا مان نکال سکتے ہیں تو کرن کا مان آگیا پانچ جب ایک بجا پانچ سیمی ہے کہ پرمیہ کیا ہوتا ہے اس کی باؤنڈری جو ہے یہ پرمیہ ہوتی ہے پرمیہ تو پانچ پانچ دس پانچ پندرہ پانچ بیس یعنی چار انٹو بجا پرمیہ کا ستر لکھا ہوتا ہے چار انٹو بجا کیونکہ پرتے ایک بجا برابر ہے تو پانچ پانچ دس پانچ پندرہ پانچ بیس یا چار انٹو بھجا یعنی چار انٹو پانچ تو سم چتر بج کا جو پریماپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چار انٹو بھجا یعنی چار انٹو پانچ تو کتنے آئے گا بیس پریماپ آئے گا بیس سیمی کا کلیر پریماپ آگا بیس سیمی کا اب آگے چلیں ہم لوگ کہ یہ ستر کیسے نکلا ہے یہ ستر کیسے نکلا ہے اس کا بھی کونسپٹ ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں کہ کیسے شترفل بنا ایک بٹے دو انٹو وکرنوں کا گننفل تو اب دیکھو آپ لوگ جیسے ہم نے یہاں پڑھا یہ چیز ہم نے پڑھی سم کون تربوج یہاں بنتے ہیں تو یہ ہم نے ایک سم چتربوج مانا جس میں ہم نے ایک وکر نے یہ ہو گیا اور ایک وکر نے یہ ہو گیا یہ بندو اوپر کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو بندو اوپر کاٹ رہے ہیں اور یہ ہو گیا اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی تو اس میں چار سم کون تربوج بن رہے ہیں چار سم کون تربوج بن رہے ہیں سم کون تربوج کے شترفل کا اگر اپنے ستر لگاتے ہیں اس ایک پارٹ کے شترفل کا ستر لگاتے ہیں تو ایک بٹے دو یعنی تربوج بی او سی کا شترفل پہلے میں تربوج بی او سی کا شترفل لکھ رہا ہوں تربوج بی او سی کا شترفل تو ایک بٹے دو انٹو ادھار ادھار کتنے ہو بھی انٹو لمب لمب کتنا ہے او سی یہ آگیا تربج بی او سی کا شترفل ایک بٹے دو انٹو ادھار انٹو انچائی اب دوسرا تربج دیکھو تربج او سی ڈی کا شترفل یا تربج سی او ڈی کا شترفل تربج سی او ڈی کا شترفل تو سی او ڈی کی شترفل کیا بنے گا ادھار کیا ہے او ڈی لمب کیا ہے او سی ایک بٹے دو انٹو او ڈی انٹو او سی ایسے ہی تربج اے او ڈی کا شترفل تربج اے او ڈی کا شترفل ایک تربج یہ رہا تربج اے او ڈی کا شترفل برابر ایک بٹے دو انٹو ادھار تو اب ادھار کیا ہے او ڈی انٹو لمب لمب کیا ہے یعنی انچائی کیا ہے ادھار انٹو انچائی انچائی لمبی ہے کلیر اس کے بعد چلیں ہم تربوز اے او بی کا شترفل تربوز اے او بی کا شترفل تو یہ کیا ہوگا ایک بٹے دو انٹو ادھار ادھار کیا ہے او بی انٹو لمب لمب کیا ہے یعنی انچائی انچائی کیا ہے او اے او اے یہ چاروں تربوز کا شترفل اگر میں جوڑ لوں تو یہ چتربوز سم چتربوز کا شترفل بن جائے گا چاروں تربوز کا شترفل اگر میں جوڑ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس سم چتربوز کا شترفل آ جائے گا اب اگر میں چاروں کا یوگ کروں چاروں کو جوڑوں تو دیکھو کیا بنے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان چاروں تربوزوں کا جو شترفل ہے وہ جوڑ لیں تو سم چطربج اے بی سی ڈی کا شیطرفل ہمارے پاس آ جائے گا اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اگر آپ کے معنی میں فیڈ ہو گئی تو آپ اس فارملے تک پہنچ جائیں گے دیکھو اب کیسے او بی اور او ڈی بلکل برابر ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل برابر دوری پر کٹے گا پرتی چطربندو اس کو تو او بی اور او ڈی بلکل برابر ہیں یعنی او ڈی کی جگہ میں او بی بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ او ڈی اور او بی بلکل برابر ہیں تو میں نے او ڈی کی جگہ او بی لکھ دیا ایک ہی بات ہے ایسے ہی او اے اور او سی بلکل برابر ہیں او اے اور او سی بلکل برابر ہیں تو جہاں او اے لکھا ہے وہاں ہم او سی لکھ رہے ہیں کلیر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا دیکھو میں فارملہ بنانا سکھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ کریمنگ ایک تھوڑے سمیں رٹہ ایک تھوڑے سمیں کے لیے استھائی رہتا ہے لیکن اگر آپ کو سمجھ آیا ہوا ہے رٹہ جو ہے وہ تھوڑے سمیں کے لیے آپ کے مائنڈ میں رہے گا لیکن اگر آپ کو کونسپٹ سمجھ آ گیا تو وہ پھر پرمننٹ آپ کے مائنڈ میں ہو جائے گا تم O A اور OC برابر تھے تو میں نے O A کی جگہ بھی OC لکھ دیا اب دیکھو اگر میں ان چاروں کو جوڑوں تو سم چطر بوج A B C D کا شترفل آ جائے گا میرے پاس A B C D کا شترفل کیا آئے گا آدھا انٹو O B انٹو O C پھر پلس آدھا انٹو O B انٹو O C پھر پلس آدھا انٹو O B انٹو O C پھر پلس آدھا انٹو O B انٹو O C تو آدھا انٹو O B انٹو O C کومن آ گیا چاروں میں آ رہا ہے وہ بچا کیا بریکٹ میں ایک پلس ایک پلس ایک پلس ایک یعنی یہ چار بار ہو گیا سیدھا ہی سوچ لو تو آدھا انٹو او بی انٹو او سی انٹو چار یہ چار بار ہے ایک دو تین چار یا یہ کومن آ گیا تو اس میں بھی ایک بچے گا اندر اس میں سے بھی یہ پورا کومن چلا گیا ایک بچے گا اس میں سے بھی یہ پورا کومن چلا گیا ایک بچے گا اس میں سے بھی یہ پورا کومن چلا گیا ایک بچے گا تو یہ بنا کیا آدھا انٹو او بی انٹو او سی انٹو چار ایک پلس ایک پلس ایک پلس ایک چار بنا چار کے میں دو ٹکڑے کروں تو دو انٹو دو تو آدھا اس سے نہیں کاٹ رہا ہوں میں آپ اس سے نہیں کاٹ رہا ہوں اسے کاٹوں گا اسے نہیں کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ وکرن کا عادہ ہے اور ہم نے وکرن تک پہنچنا ہے تو آدھا انٹو او بی انٹو او سی انٹو دو انٹو دو clear پھر آدھا انٹو دو بی انٹو دو او سی لگ سکتے ہیں ایسے آدھا انٹو دو او بی دو او سی دو او بی جو ہیں دو او بی جو ہیں وہ دیکھو دو او بی جو ہیں وہ او بی اور او ڈی کے برابر ہو گئے جیسے یہ تین سمی ہے تو دو او بی کا مطلب چھے سمی ہو گیا یہ بھی کتے سمی ہے تین سمی یعنی او بی اور او ڈی برابر ہیں clear تو دو او بی اس کا مطلب ہے او بی پلس او ڈی او بی پلس او ڈی تو دو او بی جو ہیں نا وہ بی ڈی کے برابر ہے clear دو او بی برابر ہے بی ڈی کے دو او بی کی جگہ ہم بی ڈی لکھ سکتے ہیں دو او بی کی جگہ بی ڈی لکھا جا سکتا ہے سمجھ گئے کیونکہ او بی اور او ڈی برابر ہیں تو او بی O B 2 O B ہو گیا 2 O B B D کے برابر ہو گیا تو 2 O B کی جگہے B D لگ سکتے ہیں ایسے 2 O C کی جگہے A C لگ سکتے ہیں 2 O C کا مطلب 1 A C ہو گیا کیونکہ یہ O C 4 سیمی 2 O C کا مطلب 8 سیمی اس کا مطلب O C اور O A 8 سیمی تو یہ پورا 8 سیمی ہو گیا تو 2 O C 2 O C مطلب A C کے برابر ہو گیا تو 2 O B برابر ہو گیا کس کے دو او بی برابر ہو گیا کس کے بی ڈی کے اور دو او سی برابر ہو گیا کس کے اے سی کے دو او سی برابر ہو گیا اے سی کے تو میں نے جو او بی تھا دو او بی وہاں تو لکھ دیا بی ڈی بی ڈی کے دیکھو وکیر نے اور پھر جو دو اے سی دو او سی تھا وہاں لکھ دیا اے سی اے سی بھی کیا وکیر نے تو ستر بن گیا آدھا انٹو وکیر نو کا گننفل تو اس پرکار یہاں سے ستر آیا ہے تو اس کو کریمنگ دیکھو یاد ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہاں میں سمیہ بھی بچانا ہے لیکن یہ بنا کیسے اس کا بھی ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ یہ بنا کہاں سے ہے تو وہ بھی بڑے ارام سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کہاں سے بنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو یہاں آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ آیا ہے اچھا لگا ہے تو کرپیا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ہی ایسے مہتب پر ویڈیو کے ساتھ دھنیواد